پچھلے چار پانچ دن سے میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سوئی سدرن گیس کمپنی نے یا حکومت پاکستان نے کراچی کی انڈسٹری کی گیس بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے انڈسٹری کا پیہ خاص طور پر کراچی شہر میں رکھ گیا ہے یہ تاثر بالکل غلط ہے آج میں اس کے بارے میں آپ کو حقائق بیان کرنا چاہوں گا سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دسمبر اور جنوری کے دو مہینے جو سردیوں کے ہوتے ہیں اس میں جو ریزیڈنشل ڈیمانڈ ہے گیس کی وہ تقریباً ڈھائی سے تین گناہ بڑھ جاتی ہے ایسی صورتحال میں اگر ٹوٹل سپلائی جو آویلبل ہو وہ کم ہو تو ایک لوڈ مینجمنٹ پلان تیک کیا جاتا ہے سو نومبر دو ہزار بیس کے آخری ہفتے میں کابینہ نے وفاقی کابینہ نے لوڈ مینجمنٹ پلان اپروف کیا اور اس میں یہ تیہ کیا گیا کہ سب سے پہلے اگر شورٹیج آئے تو سب سے پہلے سی این جی سیکٹر کو کاٹنا ہے اور اس کے بعد کیپٹیو پاور کو کاٹنا ہے اور تیسرے نمبر پہ وہ کیپٹیو پاور جو ایکسپورٹ سیکٹر کے جو پانچ انڈسٹریز ہیں ان سے تعلق رکھتی ہے سو یہ ایک پرائیورٹی آپ سمجھ لیں یہ ترتیب وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دی اب تقریباً بیس دسمبر تک کسی سیکٹر کو کوئی شورٹیج نہیں دیکھنے کو آئی اور اس لیے کسی کی گیس نہیں کاٹی گئی اور بیس اور تیس دسمبر کے درمیان سی این جی سیکٹر کی گیس کاٹی گئی مکمل طور پہ نہیں لیکن ہفتے میں چند دن کاٹی گئی اکتیس دسمبر کو کیپٹیو پاور کی کابینہ کی منظوری کے مطابق کی کیپٹیو پاور کی گیس کاٹنے کا نوٹس دیا گیا میں یہاں کہتا چلوں کہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے ملک میں اس وقت جس کی گیس کٹی ہو صرف کیپٹیو پاور کی کٹی ہوئی ہے اور وہ بھی وہ والے کیپٹیو پاور یونٹ جو ایکسپورٹ سیکٹر سے تعلق نہیں رکھتے اب یہاں پہ آپ ناظرین کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیپٹیو پاور ہوتا کیوں ہے اور حکومت نے یہ فیصلہ کیوں کیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سی این جی کو سب سے پہلے کاٹنے کا فیصلہ اس لیے ضروری اور مناسب ہے کہ اگر سی این جی نہیں ملتی تو صارف پٹرول پہ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل چلا سکتا ہے تو اس لیے جو گھریلو صارف ہے اس کو پوری گیس مقدار دینے کے لیے یہ ضروری اگر ہو تو ایسے سیکٹر کو کاٹا جائے کہ جس کا متبادل موجود ہے اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو کیپٹیو پاور ہے اس کا بھی متبادل موجود ہے اور وہ متبادل کیا ہے یہ میں آج آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ کیپٹیو پاور ہوتا کیا ہے کیپٹیو پاور وہ انڈسٹریل یونٹ ہے جو کسی فیکٹری کے اندر لگا ہوا ہے جو خود سے بجلی بناتا ہے بجائے کہ وہ گریڈ سے بجلی لے بجائے وہ کہ کراچی الیکٹرک سے بجلی لے یا اگر باقی ملک کی بات کریں تو انٹی ڈی سی یا ڈسکو ڈسٹریبیوشن کمپنی سے بجلی لے وہ اپنی بجلی خود بناتا ہے اور اس صورت میں ہم بات کر رہے ہیں ان یونٹ کی جو گیس خریدتا ہے اور اس سے اپنی بجلی بناتا ہے اب جب تک تو ہمارے پاس گیس وافر مقدار میں موجود ہو اور سال میں آٹھ نو مہینے ایسے ہیں کہ جب ان تمام لوگوں کو گیس دی جا سکتی ہے اگر وہ چاہے تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر گیس ہمارے پاس سردیوں کے مہینوں میں جو تین مہینے ہیں بجلی ہمارے پاس ضرورت سے دگنی موجود ہے اور گیس ہمارے پاس کم ہے اس صورت میں اگر ان کیپٹیو یونٹ کی گیس کو کٹا جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ اپنی بجلی خود بنانے کی بجائے گریڈ سے لیں تو یہ بہت مناسب بات اس لیے ہے کہ اگر ان کی گیس ملتی رہی تو وہ وہی گیس ہے جو کسی عام صارف کے گھر میں نہیں جا رہی اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان تمام یونٹ کے ساتھ جو سوئیس سدرن گیس کمپنی کے معاہدے ہیں ان میں یہ باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ ان کو دسمبر جنوری اور فروری تین مہینے سردیوں کے ان کو گیس نہیں دی جائے گی ان کا گیس کنیکشن منقطع کر دیا جائے گا یہ اگریمنٹس کے اندر موجود ہے لہٰذا جب یہ سردیوں کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس گیس موجود ہے تو دیتے رہتے ہیں اور اگر نہیں تو ہم نے تیہ کرنا ہے کہ کس کی کاٹ نہیں ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ وفاقی کابینہ نے اس کی ترتیب بتا دی سو لہٰذا اکتیس دسمبر کو جب یہ نوٹس ایشو کیے گئے سب کو کہ جنوری کے مہینے میں کیپٹیو پاور یونٹس کو گیس نہیں دی جائے گی اور اس میں بھی تفریق کی گئی کہ وہ کیپٹیو پاور یونٹس جو ایکسپورٹ سیکٹر کی فیکٹریوں میں لگے ہوئے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی یہ دوسرے کیپٹیو یونٹس کی ہو رہی ہیں جو ایکسپورٹ سے جن کا تعلق نہیں ہے لہٰذا جب ہم نے حکومت میں ایز ای پالیسی تیہ کیا کہ سی این جی کو پہلے کاٹا جائے گا اور اس کے بعد کیپٹیو یونٹس کو کاٹا جائے گا اور اسی کو فالو کیا تو اس پہ بہت واہ ویلہ مچایا ان انڈسٹریز نے اور ان کی ٹریڈ اسوسییشنز نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمیں یہ کہا کہ جی ان میں سے بے شمار یونٹس ایسے ہیں کہ جن کے پاس بجلی کا کنیکشن ہی نہیں موجود اب یہ بڑی اچمبے کی بات ہے کہ اگر آپ کا گیس کا اگریمنٹ ہے اور اس کے اگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تین مہینے آپ کو گیس نہیں دی جائے گی منقطع کر دی جائے گی اور اس کے باوجود آپ بجلی کا کنیکشن نہیں لیتے تو اس کی ذمہواری کس کو ٹھہرانا چاہیے بہرحال جب ٹریڈ باڈیز نے ہمارے سے رابطہ کیا اکتیس تاریخ دسمبر کی یا پہلی تاریخ کو تو ہم نے انہیں کہا کہ جی اگر آپ ہمیں ایسی فہرس دے دیں ان فیکٹریوں کی جن کے پاس بجلی کا کنیکشن ہی نہیں ہے تو ہم ان لوگوں کو گیس پھر بھی فراہم کرتے رہیں گے ان سے درخواست کریں گے کہ کم سے کم استعمال کریں اور ہم ان کو منقطع نہیں کریں گے ہمیں ٹریڈ اسوسییشنز نے مل کے پینتیس فیکٹریوں کے نام بھیجے ہم نے ان کو جب چیک کیا تو ان میں سے تقریباً پندرہ صرف ایسی تھی جن کا کوئی کنیکشن نہیں تھا باقی بھی اس کا کنیکشن تھا لیکن ان کا اسرار تھا کہ جو ان کی ضرورت ہے کنیکشن اس سے چھوٹا ہے لہٰذا ہم نے سوئی سدرن گیس کمپنی کو ہدایت دی کہ جن لوگوں کا بجلی کا کنیکشن نہیں ہے یا جن کا کنیکشن تو ہے لیکن ان کی ضرورت سے کم ہے ان کو بالکل منقطع نہ کیا جائے اور ان کے ساتھ مل کے ان کو سمجھایا جائے کہ اگلے دو تین ہفتے میں اپنی گیس کی ضرورت کو جتنا کم سے کم رکھ سکے وہ کریں اور اس میں میں بتاتا چلوں کہ بے شمار لوگوں نے سوئی سدرن کے ساتھ تعاون بھی کیا اور انہوں نے اپنی گیس ریکوارمنٹ کو آدھے تک کر دیا ہے کچھ لوگ تعاون نہیں کر رہے اور ہم ان سے باقاعدہ رابطے میں ہیں لیکن میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کیپٹیو پاور یونٹس کو ہم گیس دیتے رہیں ایسی صورتحال میں جب ہمارے پاس ٹوٹل سپلائی لانے کے باوجود ڈیمانڈ جو ہے ضرورت اس سے زیادہ ہے تو یہی گیس جو ان لوگوں کو جا رہی ہے یہ پھر ایک عام صارف کے گھر نہیں جا پائے گی سو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ملک میں اس وقت کسی انڈسٹری کی گیس بند نہیں کی گئی اس وقت صرف اور صرف سی این جی کو ہفتے میں چار پانچ دن بند کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ کیپٹیو یونٹس ان فیکٹریوں کے جن کے پاس بجلی کے کنیکشن موجود ہیں ان کو بند کیا گیا ہے اور جن کے پاس بجلی کے کنیکشن نہیں موجود باوجود اس کے کہ ان کے اگریمنٹس میں یہ تحریری طور پر لکھا ہوا ہے کہ ان کو تین مہینے گیس نہیں دی جائے گی اور انہوں نے پھر بھی بجلی کے کنیکشن نہیں لیے ان تمام چیزوں کے باوجود ان کو ہم پھر بھی گیس دے رہے ہیں لیکن جتی کم سے کم مقدار میں ان کا گزارہ ہو سکے آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو ریزیڈنشل یا گھریلو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس جنوری کے بعد بتدریج نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے سو ہم بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اگلے دو ہفتے کے بعد یہ معاملہ آہ 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 سلجتا جائے گا بتدریج صورتحال بہتر ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ ان کیپٹیو یونٹس کو جن کی گیس ہم نے کم کی ہوئی ہے یا کاٹی ہوئی ہے ان کو بھی ہم دوبارہ سے گیس دینا شروع کر سکیں گے اور اسی طرح ہم اسی وقت سی این جی سٹیشنز کو بھی گیس دینا شروع کر دیں گے بہت بہت شکریہ